السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر 152 سوال نمبر ایک جب حضرت عبداللہ بن جحاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفاقہ نخلستان میں مقیم ہوئے تو کونسا واقعہ پیش آیا اے قریش کے دو افراد رات کے وقت جاسوسی کرتے ہوئے بکڑے ہیں بی قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا سی انہوں نے قریش کے موہشیوں کو دیکھا ڈی ان میں سے کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن جحاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفاقہ نے آسان کے حکموں کی تعمیل کی نخلستان میں مقیم ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قریش کے قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے افشن بی دوز جاؤل سوال نمبر دو قریش کے اس قافلے سے متعلق حضرت عبداللہ بن جحاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے کیا مشورہ کیا اے ان میں سے جتنے ممکن ہو سکے ان کو موت کے گھاٹ اتر دیا جائے بی ان کے مال و ازباب پر قبضہ کر لیا جائے سی مذکرہ بلہ دونوں دوست ہیں ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپس میں عبداللہ بن جحاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اس لئے کہ اس قافلے میں مال غنیمت بھی تھا تو مشورہ یہ طے پایا ہے کہ جتنے ممکن ہو سکے ان کو موت کے گھاٹ اتر دیا جائے اور ان کے مال و ازباب پر قبضہ کیا جائے آفشن سی دروز جواب سوال نمبر تین یہ واقعہ کب پیش آیا اے چبیس رجب سندوہجری بی ستائیس رجب سندوہجری سی اٹھائیس رجب سندوہجری ڈی رجب سندوہجری کے آخری دن چار مہینے غرمت والے کہلاتے ہیں اس میں رجب بھی ایک مہینہ ہے تو یہ رجب سندوہجری کا آخری دن تھا آفشن ڈی دروز جواب بہت بہت شکریہ السلام علیکم وآلہ وآلہ